نمسکار ساشرکال آداب جہند میں منیس پیسرا آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بچوں آج میں آپ سبھی کے سممک لے کر آیا ہوں آتم پرچے گیت یہ آتم پرچے گیت حربن سرائے بچن کا ہے جس کے بارے میں آج آپ پڑھیں گے حربن سرائے بچن وہ حربن سرائے بچن ہیں جنہیں بھارت سرکار سے پدم بھوشڑ کی اپاد ہی دی گئی 1976 میں ساتھی ساتھ جن کے نام سے حالا واد جھڑا ہوا ہے حالا وادی انہیں کہا جاتا ہے حالا وادی قویتہ کا جنک کہا جاتا ہے اور میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بچوں سینیما جگت کے سب سے بڑے میگاستار امیتہ بچن کے یہ پتا جیتے ہیں اور بہت بڑے اس سمیے کے قویتے اور صدیوں تک نہیں یاد کیا جاتا رہے گا ان کی قویتہ ہے انہوں نے یہ قویتہ اپنی پہلی پتنی کے نظرم پر دیکھا تھا ان کی دو پتنیاں تھی پہلی پتنی تھی سینیما بچن چودہ سال کے عمر میں ان کی سادھی ہریبن سرائے بچن سے ہوئی یونکہ اس سمیے انیس سال کے تھے اور میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بچوں انیس سو چھبیس میں ان کی سادھی ہوئی اور چھتیس میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سیما کی سیما بچن کی سیما بچن میں اس دکھ میں یہ قویتہ لکھتے ہیں اور قویتہ میں کیا لکھتے ہیں اپنی پیڑا کو کیسے جاہر کرتے ہیں اس دنیا کے سامنے یہ اس قویتہ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کب کون سا کنٹنٹ لکھا گیا کبھی کا کیا بھاو ہے یہ ہم سمجھیں گے آپ کی پریقشہ میں تین چیزیں لکھنے کو آتی ہیں پرسا پرسنگ بیاکھتہ کرنے کے لئے آتا ہے مطلب آپ کو پرسنگ سہت لکھنا ہوگا سندرب پرسنگ سہت لکھنا ہوگا اور بیاکھتہ کرنے ہوگی تو سب سے پہلے آپ قویتہ کو پڑھیں اس کا بھاوارت جانے پھر سندرب اور بیاکھتہ لکھنا میں آپ کو سکھاؤں گا پھرتا ہوں پھر بھی جیون میں پیار لیے پھرتا ہوں کر دیا کسی نے جھنکت جن کو چھو کر میں سانسوں کے دوتار لیے پھرتا ہوں کبھی اس سمیں 1937 میں آپ دیکھیں گے یہ لکھتے ہیں کہ میں جگ جیون کا بھار لیے پھرتا ہوں ان کی جو ہے جیون میں چاروں طرف آپ دیکھیں گے بھار ہی بھار ہے کیونکہ ان کی پتنی کا ڈیتھ ہو جکا ہے پورا سانساری بھار ان کی کندوں پہ ہے چاروں طرف سے لیکن یہ کہتا ہوں میرا سانسار کے پرتے پریم ہے اپنے جیون میں میں پریم باڑتا ہوں پریم لوٹاتا ہوں چاروں طرف میں اپنے جیون میں پیار لیے پھر رہا ہوں گھوم رہا ہوں کر دیا کسی نے جھنکت جن کو چھو کر میں سانسوں کے تار لیے پھرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ ہماری ان سانسوں کو ہمارے جیون کو جیون روپی سانسوں کو کسی نے چھو دیا ہے ایسے چھو دیا ہے جیسے بیڑا کو کوئی چھوٹا ہے اپنے ہاتھوں سے اور وہ جھنکرت ہو جاتی ہے بج اٹھتی ہے تو میرے پیارے بچوں یہاں پہ ہربن سرائے بچن کہتے ہیں کہ میرے جیون روپی داروں کو کسی نے خودیا ہے اور میں پریم روپی جھنکار لیے فیر رہا ہوں ادھر سے ادھر میں سنے ہی سورا کا پان کیا کرتا ہوں میں کبھی نجک کا دھان کیا کرتا ہوں میں سنے ہی روپی پریم روپی سورا سراب کا پان کرتا ہوں میں اس دنیا میں جو ہے مدیرہ جو استعمال کرتا ہوں جو پریوک کرتا ہوں وہ کون سی مدیرہ ہے جس کا میں نے پان کیا ہے تو پریم روپی مدیرہ کا ہم نے پان کر لیا ہے میں سنے ہی سورا کا پان کیا کرتا ہوں میں بار بار جو ہے پریم روپی مدیرہ کا پان کرتا ہوں میں کبھی نجک کا دھان کیا کرتا ہوں اس جگ کا میں دھان نہیں کرتا جگ پوچھ رہا ہے ان کو جو جگ کی گاتے ہیں اس دنیا میں جو جی حجوری کرتے ہیں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اس سنسار کی باتیں کرتے ہیں پورا جگ ان کو مانتا ہے میں اپنی من کا گان کیا کرتا ہوں میں اپنی من کی باتیں گاتا ہوں میں اپنی دل کی باتیں گاتا ہوں تو میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بچوں دو چیز لکھنے کے لیے آئے گی پہلا اگزام میں آئے گا سو پرسنگ بیٹھا لکھے تو پرسنگ لکھنا پڑے گا پرسنگ کے لیے سندرب سہت سا کا مطلب ہوتا ہے سہت سا کا مطلب بچے ہوتا ہے سہت پرسنگ سہت بھی اکھا لکھنی ہے تین باتیں آپ کو یاد رکھنا پہلے پستک کا نام پستک کا نام کیا آرو ہے آرو کونسا بھاگ ہے تو بھاگ دو اور یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں پرستط کابیانس یا پرستط پدیانس دونوں آپ لکھ سکتے ہیں پرستط پدیانس لکھیں دیئے یا پرستط کا بھیانس ہماری پاتھے پستک آرو ہ بھاگ دو میں یہاں جہاں سنکلت لکھا ہے سنکلت کا بتا آتم پریچے سے ادھرت ہے ادھرت کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں لیا گیا ہے سنکلت ہے یا پھر ادھرت ہے تینوں میں سے جو بھی سوٹیبل آپ کو لکھیں تینوں سبز لکھیں یہ مطلب ایک آپ کا فریم ہو جائے گا کوئی بھی قویتہ ہو آپ کو لکھنا ہے پرستط کابیانس یا پرستط پدیانس ہماری پاتھے پستک آرو ہو کے بھاگ دو میں سنکلت اس قویتہ جس قویتہ میں مطلب ادھائے کا جو نام رہے گا قویتہ کا جو نام رہے گا وہ ڈال دیں گے یہاں تک آپ کا سندر ہو جاتا ہے پرستط کیا ہوتا ہے جو قویتہ بھی ہم نے پڑھی ہے اس کے بارے میں دو تین لائنے لکھنا جو اس کے مول بھاؤں ہیں اس کو لکھنا تو بچان جی کہتے ہیں کہ زیون کے اتردائیتوں کو نبھاتے ہوئے سب ہی کے پرتی پریم اور کرتاگیتا عبیقت کرتا ہے کون؟ کبھی کرتاگیتا عبیقت کرتا ہے وہ جگ سہاتی باتیں نہ کر کے جگ کو اچھی لگنے والی باتیں نہ کر کے اپنے من کے گیت گایا کرتا ہے یہ کبھی کے باتے میں ٹھیک ہے تو یہ باتیں ہو جاتی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے شروع کی تین لائنیں دماغ میں بٹھا لینا ہے صرف چیپٹر کا نام بدلنا ہے آپ کو ادھیائے کا نام بدلنا ہے اور کبھی کا نام لکھنا ہے یہ بدل دینا ہے بچان جی کہتے ہیں کہ وہ جیون کے اتردائیتوں کو نبھاتے ہوئے سب ہی کے پرتی پیار اور کرتاگیتا عبیقت کرتے ہیں وہ جت سہاتی باتیں نہ کر کے اپنے من کے گیت گایا کرتے ہیں بس یہ کر دینا ہے بچھے اب اس کی بیاکتہ بیاکتہ میں کیا ہے وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کبھی بچان کہتے ہیں کہ میرے اوپر انیک سانسارک ڈائپ ہیں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں بہت سارے بھار ہیں جن کے قارن میرا جیون کیسا ہو گیا ہے بھار سوروپ ہو گیا ہے پرنت میرے من میں سبھی کے پرتی کیا ہے پریم ہے سنے کا بھاو بدیمان ہے دنیا داری میں پھستر میں اپنے پریم بھاو کی اپیکشہ نہیں کرنا چاہتا اپنے پریم کو میں جھٹلانا نہیں چاہتا کسی نے اپنے پریم پونک پر سے میرے جیون روپی ستار کو سنگیت میں کر دیا ہے میرے جیون روپی ستار جو میرے جیون کا ستار ہے اس کو اپنے پریم سے کسی نے چھو کر جھنکرت کر دیا ہے اس مدھور پریم کے راک کے سہارے میں اس جیون کو بتا رہا ہوں تو کبھی کس کے سہارے اپنے جیون کو بتا رہا ہے تو مدھور پریم کے سہارے بتا رہا ہے اگلی جو ہے لائن اس کی بیاکشہ تھی کہ میں سدے پریم کی مدیرہ میں مسıl رہتا ہوں کیسے مدیرہ میں ؟ τιار کے مدیرہ میں مسل رہتا ہوں میں سنسار کی انہیں آوشک باتوں کے čنٹہ کبھی نہیں کرتا میں سنسار کی پرواہ نہیں کرتا یا سنسار ان کی ہی پرسنسہ کرتا ہے کن کی پرسنسہ کرتا ہے جو ان کی ہامحامل آیا کرتے ہیں ارثات کبھی کیا کہنا چاہتا ہے وہی کبھی سنسار میں پرسنسنی ہوتے ہیں جو دوسروں کو خوش کرنے والی قبطائے لکھتے ہیں پرنٹ میں من کو سکھ دینے والے بیچاروں کو ہی اپنی قبطاؤں میں پرگٹ کرتا ہوں یہ یہاں پر کبھی کہتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بچوں اس پرکار سے جب آپ بیاٹھا لکھیں گے ویسے جرور لکھئے گا جب بھی آپ تین چیزیں لکھ دیتے ہیں تو اگزامینر کے نظر آپ کی کونپی پر پڑھتی ہے اب کم سے کم دو پین کا استعمال کریں بیسے اس لکھیں یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں گے دو پین کا ہم نے استعمال کیا ہے آپ کر سکتے ہیں پریوک کر سکتے ہیں نیلے اور کالے پین کا ٹھیک ہے اب کبھی کو اپنے سمبندھیوں مطروں پرجنوں سے گہراسنے ہیں یا پریم اس کے من پر مدرہ کے سمان پربھاو ڈالتا ہے اسے مست بنا دیتا ہے کبھی پریم کو جیون کے لئے آوشک مانتا ہے کسی کے نندہ اس سے کوئی بھین ہی اسے جگ جیون سانسوں کے تار سنےھ سرہ یہ روپک الانکار ہے کون سے الانکار ہے یہاں پہ جگ جیون سانسوں کے تار آپ دیکھیں سنےھ سرہ میں کیا ہے روپک الانکار ہے لکھڑا آپ دیکھیں گے سکتی کونسی ہے تو مادھورے گون کی چھٹا دیکھتی ہے بھاشا سرل ہے پرواہ ہے کومل ہے سرس ہے مادھور لیپونڈ ہے پرستو تیت پر آپ دیکھیں گے ہارسی کے کبھی عمر خیام کا پرہاو دکھائی پڑتا ہے تو جب آپ بیسیس بھی لکھتے ہیں سندرب بھی لکھتے ہیں پرشنگ بھی لکھتے ہیں بیاکھیا بھی لکھتے ہیں تو آپ کو اچھت نمبر ملتے ہیں تو آج کی شروعات کی کیسی لگی آپ کو یہ قویتہ حریبن سرائے بچن کی بہت ہی پیاری یہ قویتہ ہے میں آسا کرتا ہوں آپ سبھی کو چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گی آگے کیسی کبھیتہ آگلے دن کانٹینیو کریں گے سیشن کو شیئر کر دیں گے لائک کر دیں گے اپنے دوستوں تک پہنچا دیں گے آج کیلئے جائحن نمسٹر موسیقی موسیقی موسیقی